موسیقی حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف آج سے گرانڈ آپریشن شروع کرنے کا اعلان وفاقی وزیر طوانائی عمر آیوب کہتے ہیں بجلی چوری روکنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی لا رہے ہیں بجلی چور کسی بھی جگہ ہو نہیں بچے گا حکومت نے بجلی ایک روپے ستائیس پیسے پی یونٹ مہنگی کر دی تین سو یونٹ سے کم استعمال کرنے والے سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا ہم نے ساری رکاوٹیں جو پاکستان میں انویسٹر کے راستے میں بزنسز کے راستے میں ہم گورنمنٹ کا کام ہے وہ رکاوٹیں دور کرنا ہماری پولیسی بہت سیدھی ہے سرمایہ کاروں کی راہ میں ہائے رکاوٹیں دور کی جائیں کیونکہ جتنی زیادہ سرمایہ کاری ہوگی غربت میں اتنی کمی ہوگی وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب وزیراعظم نے کہا چین سے جدید ٹیکنالوجی پاکستان منتقل کرنا چاہتے ہیں پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے چین سے سرمایہ کاری لائیں گے چیف جسٹس آکیم نصار کی سربراہی میں آج کراچی میں اہم مقدمات کی سامات ہوگی لارچر بینس منی لانڈرنگ سکینڈل کیس میں پیش ساف پانی کی فرہامی تھر میں بچوں کی امباد کے حوالے سے درخواستوں کی سامات ہوگی قوام متحدہ نے سعودی صحافی جمال خوشوگی کی موت کو ماورائے عدالت قتل قرار دے دیا قوام متحدہ کی خاتون اہلکار کا کہنا ہے کہ سعودی ریاست خوشوگی کی موت سے بری الزمان نہیں ہو سکتی سعودی بادشاہ کا کہنا ہے کہ انہیں واقعہ قائم نہیں تھا اہم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ سعودی ریاست واقعہ کی ذمہ دار نہیں یورپی عدالت برائے انسانی حقوق میں آسٹرین خاتون کے خلاف توہین رسالت کی سزا برکڑا فرانس میں قائم یورپی عدالت برائے انصاف کے سات جرجس کا متفقہ فیصلہ آسٹریا کی عدالت نے دوہزار گیارہ میں خاتون کو توہین رسالت کے جرم میں سزا سنائے فیصلے کے خلاف یورپی عدالت برائے انصاف سے رجوع کیا گیا عدالت نے قرار دیا کہ پیغمبر اسلام کی توہین فساد کا باعث بن سکتی ہے اظہار رائے کی ازادی یہ نہیں کہ اس کی یار میں مسلمانوں کی دلازاری کی جائے جمال خوشوگی کا قتل حادثہ نہیں منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا سعودی عرب بھی مان گیا مقتول صحافی کا ویٹا سلا خشود بھی خاندان کے ہمراہ سعودی عرب سے امریکہ چلا گیا سعودی فرماروان شاہ سلمان کا روسی صدر پیوچن کو ٹیلی فون کہا خوشوگی کے قتل میں ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا لندن میں صحافی جمال خوشوگی قتل کے خلاف سعودی صفارت خانے کے سامنے سجاجی مظاہرہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کنٹرول لائن کا دورہ اگلے موشن پر سائنات پوجیوں سے ملے کہا کسی بھی جاہریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے سیار ہیں کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے کشمیریوں کے موقع پر ان کے شانہ بشانہ ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا خطے میں ام کے لیے پاک پوج موستر کردار ادا کر رہی ہے رمضان شوگر ملک و حکومتی خزانے سے ادائیگیاں اور ملک کے لیے پلک کی تعمیر پر نیپ کا نوٹیس حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو تیس اکتوبر کو طلب کر لیا کراچی کا ساحل مبارک ویلیج آلودگی کی نصر ہو گیا پوری ساحلی پٹی پر خام تیل آ گیا ابھی حیات کو شدید خطرہ لاہر ماہ گیروں کا کہنا ہے کہ تیل کو جد خسم کیا جائے ورنہ سمندری حیات کو شدید نقصان پہنچے گا کراچی میں نیجی بینک کے ملازمین کا کرز کی ادم ادائیگی پر شہری پر تشدد پولیس کا بینک پر چھاپا تین ملزم گرفتار مغوی بازجاب اخواہ کا مقدمہ درج کراچی میں الفلا پولیس کی کاروائی چاہ ڈاکو گرفتار نبتی دو پسٹول اور چھینے گئے موبائل فانس برامت ملزموں کا سو سے زائد سٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرنے کا اعتراف ادھر گلسن اقبال سے بھی تین سٹریٹ کریمنلز پکڑے گئے پاک پتن میں پہلی جماعت کا طالب علم زیادتی کے باققت لاش نوہی گاؤں کلیانہ کے سرکاری سکول سے ملی غلام مصطفیٰ شام چار بجے سے لا پتا تھا غلام مصطفیٰ کو برہنہ حالت میں پھینک دیا گیا نیٹو کی افکان فوجیوں کے ساتھ بل مشافہ رابطے کی پولیسی تبدیل نیٹو پولیسی میں تبدیلی حالیہ کندھار حملے کے بعد کی گئے ترجمان امریکی فوج کرنل کناچ پیٹر کا کہنا ہے اندر کے آدمی کے حملے میں نیٹو کمانڈر بال بال بچے مقامی فوکس سے ای میل اور ٹیلی فون پر ہی رابطہ کریں گے سعودی عرب چین اور روس کا دو اشاریہ پانچ عرب ڈالر کا انویسمنٹ فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ انویسمنٹ فنڈ میں سعودی عرب پانچ سو میلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا انویسمنٹ فنڈ میں روس اور چین ایک ایک عرب ڈالر دیں گے سہ ملکی انویسمنٹ فنڈ مختلف منصوبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کرے گا مکہ مکرمہ اور جدہ ہائی ویپ پر آئیل ٹینکر میں آتیس زدگی آگ لگنے کے بعد دونوں اطراف کی ٹرافک جیم آگ کی زد میں آ کر متحدد گاڑیوں کو نقصان اردن اور اسرائیل میں توفانی بارشوں نے تباہی مچا دی اردن میں شدید بارشوں سے آنے والے سلاب یالہ باری نے تباہی مچائی جہاں بہا کفرات کی تعداد اٹھارہ ہو گئی دس بچے بھی شامل حادثہ سکول بس بہجانے کے باعث پیش آیا دارو حکومت امان میں امرجنسی کا نفاظ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری خواتین ملازمین کو جنسی حراسہ کرنے کے الزام پر گوگل کمپنی کا بڑا اقدام کمپنی کا دو سا کے دوران اپنے اٹھالیس ملازمین برطرف کرنے کا اطراف برطرف ہونے والوں میں تیرہ سینئر مینیجورز بھی شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں حمزہ تارک اور میں ہوں صدف شوکت بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے بجلی چوروں کی شامت آگئی ہے حکومت نے آج سے کنڈے لگانے والوں کے خلاف بڑے آپریشن کا اعلان کر دیا ہے وزیر تاوانائی عمر ایوب کہتے ہیں بجلی چوری روکنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی لارہے ہیں بجلی چور کسی بھی جگہ ہو نہیں بچ پائے گا آج سے بجلی چوروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا بجلی چوروں کی شامت آ چکی وزیراعظم امنان خان کہتے ہیں سرمایہ کاروں کی راہ میں حائل ساری رکاوٹیں دور کریں گے چین سے سی پیک کے ذریعے تجارت کا رشتہ بڑھتا جائے گا ملک میں نوجوانوں کو روزگار ملے گا تو خوشحال ہی آئے گی مزید کیا کہتے ہیں آپ بھی دیکھئے جس طرح جس طرح انویسمنٹ سرمایہ کاری ہوتی رہے گی اسی طرح ہم اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے بے روزگاری کم کریں گے ملک پہ انشاءاللہ خوشحال ہی آئے گی ہماری گورنمنٹ کی پالیسی بڑی سیدھی ہے ہم نے ساری رکاوٹیں جو پاکستان میں انویسٹر کے راستے میں ہیں بزنسز کے راستے میں ہیں ہم گورنمنٹ کا کام ہے وہ رکاوٹیں دور کرنا ٹریڈ کا رشتہ اور انویسمنٹ کا رشتہ چائنہ سے سی پیک کے ذریعے اور پھر آگے بڑھتا جائے گا رب آپ کو بتائیں گے اقوام متحدہ نے سعودی صافی جمال خوشحوگی کی موت کو معورہ عدالت قتل قرار دے دیا ہے اقوام متحدہ کی خاتون اہلکار کا کہنا ہے کہ سعودی ریاست خوشحوگی کی موت سے بری انزمہ نہیں ہو سکتے سعودی بادشاہ کا یہ کہنا کہ انہیں واقع کا علم نہیں تھا اہم ہے تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ سعودی ریاست واقع کی ذمہ دار نہیں ہے اقوام متحدہ کا واقع کی غیر جانبدارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ سعودی عرب واضح کرے کہ وہ صحافی کے قتل کا ذمہ دار نہیں ہے اکارہ سے خبر شامل کریں تھانہ بی ڈی وی ان کے علاقہ مدینہ سوپر مارکٹ میں دندہار ڈکیٹی کی واردات ہوئی موٹسائیکل سوار چار ڈاکھوں نے خاتون سے زیورات لوٹ لیے ڈکیٹی کی سیسی ٹی وی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی ہے ڈکیٹی کا مقدمہ درج ہوا نہ ہی پولیس کسی کو گرفتار کر سکی ہے بات کریں گے حافظ حبیب موجود ہے حافظ بتائے گا کیا وجہ ہے پولیس ابھی تک کسی کو گرفتار کیوں نہیں کر سکی جی بلکل یہ اکاڑا میں جو ہے جلہ بر میں ڈکیٹیوں کو جہاں سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور پولیس جو ہے اس حوالہ سے جو ہے ڈکیٹیوں کا روک تھام ہے بلکل مکمل طور پر نکام ہے اور اسی طرح اکاڑا سانہ بیڑ ویجن کے علاقہ مدینہ سوپر مارکٹ میں جو ہے مینہ بیوی بزار سے جب گھر واپس آ رہے تھے تو چار موٹسائیکل سوار ڈاکھوں نے جو ہے خاتون سے ترائی زیورات لوب لیے اور اس کے بعد جو ہے بہت آسانی موقع سے فرار ہوگے واقعی خلاف جو ہے اس مہمانور کمال نامی شخص نے جو ہے موکامی تھانہ میں اپلیکیشن نہیں لیکن ابھی تک جو ہے پولیس نے نہ تو مقدمہ درز کیا ہے نہ ملزمان کے خلاف جو ہے کوئی بھی کسی کسی منکار رہی کیا نہ ملزمان گرفتار کرسکی اس حوالے سے جو ہے اس کا کہنا ہے کہ میں کل تھانہ کے سکر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی جا سکی حافظ ابھی بہت شکریہ آپ کا